یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ گیتہ جی کا گیان کہا کس نے یہ کال کون ہے یہ کال برمہ بیسنو محیس کا پتا ہے اب پہلی بار کوئی پرانی یہ گیان سنتا ہے تو اس کو پگ پگ پر سنکا ہوتی ہے قدم قدم پر اس کو سنکا ہوتی ہے اور یہ سچا گیان جھوٹا سا لگتا ہے کیوں لگتا ہے کیونکہ پہلے ہم نے اگیان گرہن کر رکھا ہے وہ گیان نہیں ہے کیونکہ گیتہ جی میں لکھا ہے کہ تطوے گیان کے اتیرکت جو بھی گیان ہے وہ اگیان ہے وہ گیان نہیں ہے تو ہم نے اس اگیان کو لوک بید کو گرہن کیا ہوا ہے اب پرماتمہ نے سمجھایا کہ سری کرسن جی کے اندر پرویس کر کے اس کال نے برہم نے صدا سیو کہو اسے مہا بشنو کہو مہا برما کہو جو برما بشنو محس کے پتا جی ہیں اس نے یہ گیان بولا اب آپ نے مہا بھارت کا گیان بہت پڑھا ہے کیونکہ پویتر ہندو دھرمنا جنم ہونے کے کارن ہم نے یہ رامائن اور مہا بھارت خوب سن رکھی تھی اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ مہا بھارت کا جو یدھ کس کارن سے ہو رہا تھا کورو اور پانڈو یہ دونوں آپس میں چچے روائی تھے چچے تاؤ کے لڑکے تھے اور کورو جو ہے پانڈووں کو آدھا رج نہیں دے رہے تھے ارثات ان کی سمپتی کا بٹوارہ نہیں ہو رہا تھا اسی لیے ان کا آپس میں من مٹاؤ چل رہا تھا جب کسی کا آپسی جگڑا ہو جاتا ہے تو رشتے دار بیچ بچاؤ کرنے کے لیے آتے ہیں بھگوان شری کرسن پانڈووں کا رشتے دار تھا سمبندی تھا ارثات ارجن کا سالہ تھا بھگوان شری کرسن کی بہن سبدرہ کا ویوہا ارجن پانڈو کے ساتھ ہوا تھا اس ادیسے سے شری کرسن جی تین بار سانتی دوٹ بن کر کوروں اور پانڈووں کو سمجھانے کے لیے گئے کہ تم ید مت کرو جگڑا نہ کرو اور ید سے ہونے والے جو اتیچار سے اسے ہونے والی ہانی سے بھی پریچت کریا بہت سمجھایا لیکن دونوں پکس کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہوا اور دونوں ہی اپنی اپنی جد پر اڑے ہیں تیسری بار جب شری کرسن جی گئے کوروں اور پانڈو کا اپس میں کمپرومائز کرانے کے لیے تو شری کرسن جی نے سوچا کہ کہیں یہ پانڈو میرے رشتے دار ہیں اور یہ اس لیے کرڑے ہو گئے ہیں اس لیے اپنی جد کو نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ شری کرسن جی ہیں اور ہماری ید میں بھی جے ہوگی ہی ہوگی اس لیے ید کو ٹالنا اتی او سگزان کر شری کرسن جی نے ان دونوں کوروں اور پانڈو کے سمکس یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی ٹھیک ہے تم نہیں مانتے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے اپنے اپنے پکس کے راجاؤں کی لسٹ بھی بنا لی ہے کون ہمارے ساتھ ہوگا کون ہمارے ساتھ تو شری کرسن جی نے کہا کہ وہ دیکھ لو میں ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا یہ میری پرتگیا ہے اور ایک طرف میری سینہ پوری ہوگی ایک طرف میں ہوں گا جس نے بھی چاہیے مجھے جو مانگنا چاہے وہ ایک طرف میں آؤں گا ایک طرف میری سینہ ہوگی میں اور سینہ ایک طرف ایک سیڈ نہیں ہوں گے ہم الگ الگ ہوں گے اب شری کرسن جی کو یہ بھی معلوم تھا کہ پانڈوں سرم کے مارے مجھے ہی مانگیں گے کیونکہ وہ میرے سمبندی ہیں رشتے دار ہیں اور اس لیے پانڈوں ید کرنا تیاغ دیں گے کہ شری کرسن نے تو ید کرے گا اور سینہ دوسری طرف ہوگی تو ہماری پراجے نشطیت ہے اس لیے یہ ید نہیں کریں گے بگوان شری کرسن جی نے یہ سوچ کر کے یہ نر نے سنا دیا اب پانڈوں اس بات سے چنتت ہو گئے وہ سمجھ گئے کہ اب بات بگڑ گی اب ید نہ ہو تو اچھا ہے وہ سبحہ کو چاگ کر باہر چلے گئے اور کہا ہم باہر کچھ اپنی رائے کرتے ہیں اب پس میں کوئی ہم اپنا وچار بھی مرس کرتے ہیں تب شری کرسن جی کو باہر بلایا اپنے الگ محل میں اور ان سے کہا کہ کرسن جی سے بتا دیا کہ آپ ایسے کرو ہمیں پانچ گاؤں دلا دو ہماری عزت بھی رہ جائے گی اور یہ آپ چاہتے ہو کہ ید نہ ہو ہم ید بھی نہیں کریں گے شری کرسن جی بڑے پرسند ہوئے کہ یہ تیر میرا صحیح لگ گیا نسانے پر تو اس لیے شری کرسن جی خوشی خوشی واپس کورووں کی سبحہ میں آئے اب کورووں سے کہا کہ دریودن اب بات بن گئی ہے اب پانڈو ید نہیں کرنا چاہتے اور میں بھی یہ چاہتا تھا کہ تمہارا آپس میں یہ ویناس ٹل جاوے شری کرسن جی نے کہا کہ دریودن ان کو پانچ گاؤں دے دے وہ کہتے ہمیں پانچ گاؤں دے دے ہم ید نہیں کرتے اب دریودن نے سوچا کہ پانڈو ڈر چکے ہیں گبر آگے ہیں کیونکہ کرسن جی کو تو ہم نے مانگنا ہے کوئی نہ ایک طرف سینہ ہوگی وہ اتھیار اٹھاوانی کوروں کی پانڈو کی ہار نشجد اس لیے دریودن درمتی تھائی اس نے کہا کہ سوئی کی نوک کے طل بھی پانڈو کے لیے پرتھوی نہیں ہے یدی انہیں راج چاہیے تو ید کر کے لے سکتے اس بات سے سری کرسن جی بہت اکشب ہوئے اور دریودن کو بری بھلی کہ دی کہ تو انسان نہیں تو سیطان ہے نالائک کہاں پانچ گام کہاں راج تیری بودھی برشت ہو چکی ہے تو انسان نہیں ہے تو ویناسہ کا اس پر جا کا اس جیل میں ٹھوک دو اب جو ہی یودہ لوگ چاروں طرف کھڑے جی سب آم ہیں وہ کھڑے اس کے سین تو شری کرسن جی نے دیکھا کہ اب یہ بات بگاڑیں گے شری کرسن جی نے اپنا ویرات روپ دکھا اور ویرات روپ کو دیکھ کر کے اس کے تیزوں میں شری کر سب کی آنکھ سن دیا گئی اور سب ہی درودر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی اور شری کرسن جی ان کی سوا سے نکل کر دوار کا چلے گئی اب یہ جو میں نے کتھا سنائی ہے اس کا عدیس یہ کیا ہے یہ نرنے کرنے کے لیے کہ گیتا جی کا گیان کہا کس نے سری کرسن نے بولا ہے یا اس کال نے بولا ہے جو گرمہ بھی سنو مہی اس کا پتہ ہے اب یہ تو کتھا جو میں نے آپ نے سنائی آپ نے خوب سن رکھی تھی کہ ایسا ہوا ہے ماہ بھارت میں لکھا ہے پڑھا ہے سنا ہے اب گیتا گیتا